اوزباللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو طلاق دے لے تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے جب تک کہ وہ اسی مجلس میں موجود رہے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑے اگرچہ یہ مجلس کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو جائے عورت کو اختیار حاصل ہو جانے کے بعد مرد اس سے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے خود ہی اب طلاق کا حق عورت کو تفویز کیا جو اس نے استعمال کر لیا ہے اور نہ ہی اسے اپنے اختیار کے استعمال سے روک سکتا ہے نہ ہی تفویز کرنے کے بعد اس حق کو فسخ کر سکتا ہے اور اگر عورت اپنے نفس کو اختیار کرنے سے پہلے یعنی اپنے اطلاق تفویز کا حق استعمال کرنے سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑی ہو یا کسی ایسے کام میں لگ جائے جو کہ مثلاً کھانا طلب کر لے سو جائے نہانے یا بال بنانے شروع کر دے یا میدی یا خضاب وغیرہ لگائے تو اس کا جو خیار ہے وہ زائل ہو جائے گا اور اسی طرح اگر شوہر اس سے ہمسری کر لے یا کوئی دیگر شخص اس سے خرید تو فروخت کا کوئی معاملہ کر لے تو بھی دین بھی جو خیار ہے یعنی اسی مجلس کے اندر اپنے رائٹ کو استعمال کرنے کا حق ہے وہ باطل ہو جائے گا اور اگر نہایت معمولی سے کھائے یا پیئے تو اس سے خیار باطل نہیں ہوگا نہ ہی ایسے کسی اور کلیل کام سے جسے آراز ثابت نہ ہو جائے یعنی اسی جو مجلس ہے اسی کے اندر وہ اپنا حق کے طلاق جو ہے تفویز کیا گیا اگر وہ اس کو استعمال کر لیں البتہ صرف مجلس کے احتتام تک اختیار رہنا اجماع صحابہ سے ثابت ہے لیکن ابن منظر رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دلیل لائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو اختیار دیا سو ہم نے انہی کو اختیار کیا یعنی اسلام کے اندر حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہ اس حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ یہ اختیار جب دے دیا جاتا ہے عورتوں کو تو پھر وہ استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جلدی مت کی جائے اور مشورہ کر لیا جائے جب عورت کو اطلاق کا حق دیا گیا ہے تو اس کو احسن ہے کہ وہ مشورہ کر کے اس حق کو استعمال کرے اب جہاں تک ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں نکاح نعمہ کا فارم جو ہے اس میں قائلہ نمبر اٹھارہ میں یہ درج ہوتا ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویز کر دیا ہے اگر کر دیا ہے تو کوئی شرط ہے کوئی سی شرط کے تیر یہ الورڈنگ لکھی ہوتی ہے بنیادی طور پر قالم نمبر اٹھارہ ایک ایسا قالم ہے جسے ہمارے ہاں جو مولوی صاحب نکار جس طور آ راتے ہیں نکاح پڑھانے کے لئے انہیں بڑی جلدی جلدی ہوتی ہے انہیں یہ ختم کروں اور جاؤں اور پیسے لیں نکلم یہاں سے اور وہ قالم نمبر اٹھارہ کو بغیر پڑے ہی کارڈ ڈالتے ہیں حالانکہ یہ قانون کے تحت عورت کو دیا گیا ایک حق ہے انطلاق تفویز کا اور تفویز طلاق کا مطلب ہے کہ عورت طلاق دینے کا حق اپنی بیوی کو منصوب کر دیں اور آپ چاہے وہ شرائط کے تحت یا حق اس کے حوالے کرے یا بغیر شرط کے دے دے اس کو حق اور محمد اللہ سیکشن تین سو چودہ سب سیکشن وان جو ہے اس کے تحت اگرچہ طلاق دینے کا اختیار منعادی طور پر شہر کو آسل ہے لیکن اگر وہ یہ اختیار بیوی کو یا کسی تھرڈ پارٹی کو آرزی طور پر یا مشروط طور پر کسی خاص مدد کے لئے یا مستقل طور پر تفویز کرنے کا مجاز ہے اور وہ کر سکتا ہے اور جس شخص کو اس طور پر طلاق کا حق تفویز کیا گیا ہو تب اس کے مطابق قانون کا اعلان کرنے کا وہ مجاز ہے یعنی طلاق کا اعلان کرنے کے لئے چونکہ اس کو تفویز کر دیا گیا اختیار دے دیا گیا تھرڈ پارٹی ہے میاں بیوی کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے تو وہ کر سکتا ہے اور اختیار کی آرزی تفویز ناقابل منصوح ہے لیکن ایک مستقل تفویز منصوح کی جا سکتی ہے اور جس طرح ایک مسلمان مرد کسی وکیل کے ذریعے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح وہ طلاق کا حق بھی جسے چاہے دے سکتا ہے اور بیوی کو بھی یہ حق جو ہے وہ طلاق تفویز کی صورت میں ڈائریکٹلی بیوی کو بھی دے سکتا ہے اور بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہو جاتا ہے جب معاملہ ہے اب معاملہ مجلس کا تھا معاملہ پہلے ہم نے سب سے پہلے ڈسکس ہی اسی بات کو کیا ہے اور بیوی کے علاوہ کسی اور شخص کو طلاق کا حق دیا ہو تو وہ منصوح ہو سکتا ہے لیکن بیوی کو جو اختیار دیا جاتا ہے وہ ناقابل تنصیح ہے کیونکہ ایک دفعہ اس کو تفویز طلاق کا حق مل چکا ہے لیکن اگر شوہر نے یہ حق عورت کو دیتے وقت کوئی شرط آئید کر دی تو جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوگی مثلا جیسے اگر کوئی شوہر طلاق تفویز کا اور کہے کہ اگر وہ اسے دو سال تک نانونفکہ نہ دے تو وہ یہ اس حق کو طلاق تفویز کا حق استعمال کر سکتی ہے تو ایسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ڈاکہ آئی کورٹ کا ایک کیس ہمارے سامنے آتا ہے کہ بیوی طلاق لینے کا حق اس بنا پر چلی گئی اور باقاعدہ طور پر اس نے طلاق تفویز کا جب حق استعمال کیا تو خانوند طلاق تفویز کی ایشو کو ڈاکہ آئی کورٹ میں لے گیا تو اس صورت میں واضح کیا گیا تھا کہ چونکہ یہ شرط رکھی گئی تھی اور تم نے خانوند تفویز کر دی تھی طلاق کا حق تو وہ استعمال کر لیے تو شرعہ محمدی کے مطابق اس کا نانونفکہ حاصل کرنے کا حق ثابت ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے تفویز طلاق کا حق چونکہ مل چکا ہے اس عورت کو دے دیا ہے اب واپس نہیں لے سکتی اسی طرح شریعت محمدی کی روح سے شہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے یہ طلاق دینے کا اختیار کسی دیسرے شخص کو یا خود اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے ایسے اختیار کی تفویز کی ڈیلیگیشن ہے آپ کو پتا ہے کہ تفویز کہلاتی ہے اور جب بیوی شہر کی طرف سے تفویز کرتا ہے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خود کو طلاق دے لیتی ہے تو وہ طلاق شہر کی دی ہوئی طلاقی تصور کی جائے گی شریعت محمدیہ کے مطابق بھی اور اس اختیار کو جائز اور مناسب شرائط کے ساتھ مشروط بھی کیا جا سکتا ہے مثلا شہر بیوی سے ظالمانہ پرتاؤ نہیں کرے گا بھئی اگر کرے گا نا تو بیوی حق مل جاتا ہے اس کو تفویز طلاق تفویز کا حق دے دیا جائے اس کو کہ اگر ظالمانہ سلوک کریں گے تو طلاق لے دینا اور بیوی کو سال میں چار مرتبہ والدہن کے ہاں جانے کی جاست ہوگی اگر نہیں جن دی جائے گی تو طلاق تفویز کماملہ آ جائے گا بیوی کو نانو نفقہ باقائدگی سے ہر مینے کی پانچ طریق کو اگر نہیں تاکہ طلاق تفویز میں جا سکتی ہے اور اگر بیوی دائمی مریض نہیں ہے تو اس کی مجودگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا بھئی دوسری شادی کر لیتا ہے تا پھر بیوی کو چکے تفویز کر دیا ہے طلاق تلاق کا حق تا پھر اس طلاق سے ماملہ ہو جائے گا اور شوہر فرض کریں جب کوئی عورت طلاق تفویز کا حق استعمال کر دیا تھا پھر ہونے والی الہدگی کو طلاق کی بجائے تنظیح نکاح کی الفاظ دیا جاتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے یعنی بی بی خود کر رہی ہے نا یعنی وہ اس رائٹ کو استعمال کر رہی ہے جو خامن نے اس کو دیا تھا اب وہ ریووک کر دیا اس نے ریووکیشن آف مارش ہے تو تفویز طلاق کے مقدمات میں بے شمار جو معاملات ہیں یعنی اس حوالے سے اگر ہم مزید دیکھنا چاہے نا تو پی ایل ڈی انیس سو پچانوے لو رائی کوٹ پیج ایک سو ستاسی اور ٹو تھاوزن سی ایل سی پیج دو سو دو جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائر لائنز دے دیتا ہے کہ کس طرح سے جو کنڈیشنز اگر رکھی گئی تھی نا اگر کنڈیشنز معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے یعنی طلاق تفویز خانون طلاق کا حق اپنی طرف سے یا اپنی بیوی کو یا کسی تھی سے شخص کو دے دیتا ہے اگر میں یہ کام کروں نہ شرط رکھ دیتا ہے اگر یہ کام کروں تو میں نہیں کروں گا ویسے اگر کروں گا تو پھر بیگم جو ہے وہ طلاق کرے سکتی ہے یعنی تفویز کا حق یعنی تھرڈ پارٹی کو دے دیا جاتا ہے تو وہ استعمال کریں گے اس حوالے سے دو ہزار تینہ سی ایل سی پیج وان سیس ٹو فائیو بھی ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہیں اور دو ہزار چار پی ایل ڈی لاورا ایک وٹ پیج ڈبل سیون بھی اور ٹو تھازن سی ایل سی پیج دو سو دو بھی تو اس کے بعد یاد رکھے گا جب کبھی بھی طلاق تفویز کا رائٹ عورت کو دیا جاتا ہے تو وہ مشروط بھی ہو سکتا ہے اور بغیر شرط کے بھی ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر بنیادی لا اگر آپ دیکھنا چاہے تو 1963 پی ایل ڈی ڈاکا ایک وٹ جس پہ ہم نے بھی بات کی ہے اس میں ہوا ہے اس طرح کہ خاون نے طلاق تفویز کا حق بیوی کو دیا کہ اگر میں تمہیں ہر مہینے نانو نفکہ نانا دوں تو پھر تم طلاق تفویز کا حق استعمال کر لینا تو شرط رکھ لی نہیں دیا تو اس نے طلاق تفویز کا رائٹ ریووک کر رشا دی بندہ چلا گیا ڈاکا ایک وٹ میں گیا اس کے بعد معاملہ چلا گیا ڈاکا ایک وٹ میں ڈاکا ایک وٹ میں یہ تیپ آیا تھا کہ چکہ بی بی کو طلاق تفویز کا رائٹ چلا گیا ہے تو مشروط تھا تو وہ استعمال کر سکتی ہے اس حوالے سے 1963 پی ایل ڈی ڈاکا ایک وٹ پی چھے سو دو میں گائیڈ لائیز دے سکتا ہے اور آپ کا پتہ ہے کہ اسلام میں شادی تین طریقوں سے ختم ہو سکتی ہے یعنی ریووک بھی ہو سکتی ہے تنصیخ میں بھی جا سکتی ہے اور خاوند اور بیوی جو ہے اپنی اپنی مرضی سے شادی ختم کر سکتے ہیں اور بذریہ عدالتی ڈگری ہے شادی کی تنصیخ بھی ہو جاتی ہے اور خاوند اپنی طرف سے یا اپنی بیوی کو یا کسی تھرڈ پرسن کو طلاق کا جو حق ہے وہ تفویز بھی کر سکتا ہے یہ تینوں طریقے کار ہیں کہ شادی کی تنصیخ ہو جائے عدالتی ڈگری کے ذریعے اور طلاق تفویز کے ذریعے اس حوالے سے 2010 وائی الار پیج وان سکس سری ٹو وہ ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنس دے دیتی ہے اور زید بن صحبت رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ طلاق تفویز جب ہوتی ہے تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور مدخولہ عورت کے حق میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے اور حضرت عمر بن مسعود اور ابن عباس سے ایک طلاق رجی مروی ہے اور امام شافی اور امام احمد بن حنبل بھی اسی طرف چلے جاتے ہیں اور دونوں میں حد وسط یہ قول ہے کہ جس سے ایک طلاق بائنہ مروی ہے کہ ترمزی نے مختلف روایات کی ہیں کہ حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بائنہ ہی کے قائل تھے اور ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ واحد بائنہ طلاق اکثر علماء صحابہ اور تابعین سے منقول ہے یہ دلیل بھی دل کو لگتی ہے بعض وقت کہ اگر عورت کے اپنے نفس کو اختیار کرنے سے طلاق بائنہ واقعہ نہ ہو تو ایسے اختیار کا فائدہ ہی کیا ہے کیونکہ رجی طلاق میں تو عورت کی مرضی کے رحم بھی مرض اس سے رجوع کر سکتا ہے اب تفویز ہی کی قسم ایک ہے عمر بالیت یعنی تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے تب تو چاہے تو اپنے آپ کو فارغ کر لے اب اس سے طلاق کی نیت ہے تو اگر عورت نے سن لیا تو جب تک وہ اسی مجلس میں رہ گی تو اسی مجلس میں بھی وہ استعمال کر سکتی ہے اور اگر وہ وہاں سے شلی جاتی ہے تو پھر بھی بعض وقت کنڈیشنز جو بھی ہوگی وہ معاملات ہوگی تو اگر وقت مہینہ گزر جانے پر خبر پہنچی ہے اس عورت تک تو عورت کو کچھ اختیار حاصل نہیں ہوگا اور اسلامی قرآن کی ایک کتاب ہے ہدایہ اس میں ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق تفویز کا حق دیتا ہوں ساتھ تین طلاقوں کی نیت ان کے ساتھ اور عورت کہے کہ میں نے ایک طلاق اختیار کی تو تین ہی واقعہ ہو جائیں گی اس نے استعمال کر لیا اپنا حق تو پھر وہ گویا طلاق تفویز تھی وہ معاملہ ختم ہو گیا اور اگر عورت اپنے آپ کو تین طلاقے دے ڈالے تو تینوں واقعہ ہو جائیں گی اور اگر مرد نے دو طلاق نیت کی ہو تو پھر ایک طلاق واقعہ ہو گی اور اگر عورت کہے کہ میں نے طلاق تفویز کو اختیار کیا یا خود کو طلاق دی تو تین طلاقے ہوں گی اگرچہ تین کا ذکر اس نے نہ بھی کیا ہو اور اگر شوہر نے کہا کہ میں جو ہے تھا کہ طلاق تمہیں تفویز کر رہا اور عورت نے احتضام مجلس تک اپنے اس کو اختیار کر لیا تو طلاقے بائینہ ہو گی اور اگر تین طلاقوں کی نیت شوہر نے کی تو تین طلاقیں بائینہ ہو جائیں گی اور اگر عورت سے کہا جائے کہ ایک تنبیق بھی ہے تو پھر ایک رجوع ہو گی اور اس طرح سے ہدایہ کے مطابق طلاق تفویز جو ہے اس کے اندر باختیاری عمر بالید کے اندر تین طلاقوں کی جو نیت ہے وہ جائز ہے یعنی تین طلاقیں کٹھی ہو جائیں گی اور بی بی جو ہے وہ اپنے حق کے تفویز کو استعمال کر لیتی ہے اور وہ معاملہ اور اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے نکاح وکیل کے ذریعے ہوتا ہے اس طرح طلاق بھی تھرڈ پارٹی کو تفویز کی جا سکتی ہے اور اسی طرح اگر عورت اپنی مشہیت کو کسی چیز سے مشروط یا مولک کر دے تو تعلیق سے طلاق نہیں ہوگی اور تفویز بھی ضائع ہو جائے گی مثلاً عورت کہے کہ میں نے طلاق چاہی بشرتے کہ میرا جو نان و نفقہ ہے وہ مقرر کر دیا جائے یا فلا مرس مجھ سے نکاح کرنا منظور کر لے وہ بھی کچھ کنڈیشن لگا دے یا میرا باپ یا بھائی آ جاوے تو تعلیق سے تفویز کا ضیا ہو جائے گا اور اگر عورت ماضی سے کسی چیز پر مشروط کرے تو پھر طلاق ہوگی مثلاً وہ کہے کہ میں نے طلاق چاہیے اگر ایسا ہوا اور اگر وہ کچھ ہو جکا تو پھر طلاق تو ہوگی اور اگر عورت سے کہا کہ تعلیقہ ہے جب تُو چاہے یعنی تجھے حق دے دیا گیا تفویز کا تو مان لے اور عورت کہے کہ میں اس عمر تفویز کو رد کرتی ہوں تو یہ رد موثر نہیں ہوگا کیونکہ تفویز خاص اسی مجلس کے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والے تمام تر وقت کے لیے یعنی عورت کو مرد نے رائٹ دے دیا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو محض ایک طلاق تک دے سکتی ہے لیکن اگر عورت نے کہا کہ تُو تعلیقہ ہے اگر عورت کو کہا مرد نے کہ تُو حق طلاق کو تفویز جو میں نے کر دیا ہے اب تُو چاہے تو تینوں طلاقیں جو ہے مجھ سے لے سکتی ہے تو پھر انتہائے جو ہے طلاق کی وہ دو تین ہے یعنی وہ اپنے آپ کو فارق کروا سکتی ہے اور اسی طرح کالم نمبر اٹھارہ میں آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کا حق جو ہے تفویز ہوتا ہے اور بہت کم ہی ہم نے دیکھا کہ اس جو نکاح نامہ کا فارم کالم نمبر اٹھارہ ہے اس کو فل نہیں کی کم ہی کیا جاتا ہے ویسے تو قرآلہ ہی ہوتا دیکھا ہے کیونکہ جہاں پہ عورت کی حق کی بات آتی ہے وہاں پہ کم کم معاملات کی جاتے ہیں اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ قرار کرے کہ اگر شوہر بیوی کی رضا مندی کے بغیر دوسری شادی کر لے گا تو بیوی کو طلاق کرنے کا اختیار ہو گا اور یہ بات نکاح نامے میں بھی درج ہو جائے تو بیوی کو یہ حق شوہر کی دوسری شادی کرتے ہی حاصل ہو جائے گا اور بیوی اس حق کو استعمال کرتے ہوئے حق تفویز چونکہ اس کو مل گیا ہے شرط کے ساتھ تو وہ حق تفویز کو استعمال کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے اور خود کو طلاق دینے کے بعد عورت پر عدد فرض ہے اور وہ عدد گذار کر دوسری شادی کر سکتی ہے اور شرائط کے حوالے سے بھی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہونی چاہیے کہ بیوی محض حالات میں اپنے آپ کو طلاق دے لیں یعنی وہ مخصوص حالات جو شرائط کے ساتھ اٹیج کیے گئے تھے یہ جائز ہے لیکن اس زمن میں کچھ غلط اور ناجائز شرائط لکھے جاتی ہیں تو وہ غلط مصور ہوں گی کیونکہ اسلام ہمیشہ سے غلط شرائط کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے یعنی جائز شرائط رکھی جائیں گی اور شرائط کسی طرح بھی شرائط محمدیہ کے متضاد نہیں ہونی چاہیے بیوی اپنا یہ کس وقت بھی استعمال ملا سکتی ہے جب شوہر نے اس پر ریسٹیچوشن آف میریج کا دعویٰ کر رکھا ہو بیوی وہ کہہ رہا ہو میرے ساتھ وسے بیوی کہے نا بھئی تو نے تو مجھے طلاق کا حق تفییز کر دیا ہوا ہے کب میں نہ وسوں اور ایسا ملنے والا اختیار بلکل واضح ہونا چاہیے تفییز کا جو رائٹ ہے کیونکہ یہ چونکہ شریعت محمدیہ میں بڑی سنسٹیف سی بات ہے اور اس حوالے سے میاں بیوی کے درمیان مسالت کے لئے صلح صفائی کرانے والے مقرر کیے گئے ہیں یعنی بعض دوقات ایسے ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو صلح صفائی تو ہو سکتی ہے اور شوہر کی طرف سے اختیار کی ادم تفییز کی صورت میں صلح کرانے والے فریقین جو ہے وہ خوش یہی ہوتی ہے کہ طلاق نہ ہو جائے اور طلاق دینے کے حق کی جو ڈیلیگیشن ہے جو رائٹ کی ڈیلیگیشن ہے وہ مشروط بھی ہو سکتی ہے یا غیر مشروط بھی ہو سکتی ہے اور صلح کراتے وقت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر میں یہ کام مرد مان جاتا ہے کہ میں اب اس کو نانونف کر دوں گا اگر نہیں دوں گا تو پھر میں اس کو حق دے رہتا ہوں طلاق تفیز کا اکھی کہیں تھی وہ نہیں وہ پوری کرتا تو پھر تو بھئی ایسے معاملہ ہوگا اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک شوخر خود یہ حق اپنی بیوی کو یا کسی تیسرے انسان کو نہ سونپ دے کوئی بھی شخص طلاق نہیں دے سکتا اور اگر شوخر بیوی کو یہ حق دے دے تب بھی اس کا حق طلاق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا اگر وہ خود طلاق دے تو بیوی کو ملا حق ختم ہو جائے گا یعنی طلاق تفویز بھی دی اور خود اپنے رائٹ کو طلاق کو بھی استعمال کر لیا تو تفویز تو پیچھے رہ گی طلاق ہو گئی اور اس حوالے سے تفویز طلاق کا حق جو ہے مسلم فیملی لاو آڈیننس نائنٹین سکسٹی ون نے نکاح نام فارم میں کالو نمبر اٹھارہ کے اندر یہ معاملہ کیا ابھی یہ ہوا ہے کہ جب کبھی ایسے معاملہ ہو تو پھر نکاح کے وقتی یہ بات سامنے آ جانیشہ کہ کیا کسی شرائط کے اوپر بی بی کو کوئی طلاق کا حق تفویز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے اس حوالے سے دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج وان سکس ٹو فائی اور دو ہزار چار پی ایل ڈی لاور پیج سیونٹی سیون اور دو ہزار دس وائی اللہ پیج وان سکس ٹری ٹو جو ہے وہ ہمیں ایک آئی لائنز دیتی ہے تو دوستو حق کے تفویز یعنی تلاق کے تفویز کا جو رائٹ ہے ایک عورت کے لئے اس کے اسلام کے اندر جائز ہے فقہ کے اندر بھی جائز ہے اور پاکستانی جو فیملی لاز ہیں مسلم فیملی لاز آرڈینس نائنٹین سکسٹی وان اس کو سپورٹ کرتا ہے اور نکاح نامہ کا جو کالم نمبر اٹھا رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لکھا یہ ہوتا ہے جس پہ مولوی کاٹا مار دیتا ہے کہ کیا عورت کو تلاق کا تفویز کیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے تو کوئی شرط وغیرہ تو نہیں ہے لیکن ہوتا گیا ہے کہ اکراس کرتی جاتا ہے محمد اللہ بائی ڈی ایف مولا سیکشن تین سو چودہ سب سیکشن وان جو ہے وہ بھی اس بات کو واضح کر لے دی ہے لیکن جو شرط رکھی جانی چاہیے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق جائز شرط ہونی چاہیے لیکن دوستو تفویز طلاق کا حق جو ہے ایک عورت کا رائٹ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے مختلف دوستوں میں آج ٹیلی فونک کپ شپ لگتی رہی میں نے کہا کہ انشاءاللہ کافی عرصہ گزر گیا ہم مجھے سیلف ایزولیشن میں کرونا وائرس کی وائرہ سے کوشش کرتا ہوں باہر نہ ہی نکلوں اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر بہت سے دوست بھی ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا ہے اور باقی کتابیں تو میری دوست میرے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں اور میرے کمرے میں موجود ہوتی ہیں تو کیوں نہ ہم جو سیلف ایزولیشن ہے وہ کتابوں کے ساتھ باتیں کر لیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہیں وہ ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتی رہیں گی اور انشاءاللہ باتوں سے باتیں شلتی رہیں گی دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ